اچھا کچھ طریقے ہیں فشنگ کے جو ہیکرز یوز کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے ڈراب باکس کا کہ آپ کو ایک ای میل آئے گا کہ آپ کو ایک ڈراب پاس پر فائل آئی ہے اور وہ بہت بڑی فائل ہے اور وہ اوپن نہیں ہو سکتی تو اس لیے جو سائن ان کریں اور جو ہے جو ڈاکومنٹ آپ کو آیا ہے اسے دیکھیں تو یہ ایک فیک میل ہوتا ہے کئی کئی جو ہوتے ہیں کلائنٹس وہ تو اسے ڈریکلی جنک میں پھیک دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر دفعہ جنک میں اسے پھینکیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے پرائمری یہ میل باکس میں بھی آ جائے تو یہ ایک طریقہ ہے فشنگ کا جو کہ ہیکرز یوز کرتے ہیں کہ فیک ڈاکومنٹ آپ کو آیا ہے ایک تو جو وکٹم ہوتا ہے وہ تھوڑا سسپیشس ہو جاتا ہے کیوریوس سوری ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اسے اور اس میں مینشن بھی ہے ان وائس تو ان وائس وہ دیکھے گا یار کون سی میں نے تو کچھ چیز ہری دی نہیں تو وہ تھوڑا جو ہے نا کیوریوس ہو جائے گا اور اس فائل کو یا اس لنک پہ وہ چلا جائے گا ایک اور فشنگ کی اگزامپل ہے جس میں آپ کو ایک کیمے لاتا ہے کہ آپ کا جو بل ہے وہ ڈیو ہے لیکن آپ نے جو بل ہے وہ پے نہیں کہ آپ کینڈلی ان وائس کو چیک کریں تو جو وکٹم ہوتا ہے وہ اگین کیوریوس ہو جاتا ہے یار میں نے تو کچھ چیز ہری دی نہیں یا پھر مجھے یاد نہیں رہا یہ ویسے ہی پیسے وغیرہ نہ کٹ لیں تو میں ان وائس وغیرہ دیکھتا ہوں کہ کس چیز کی یہ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں تو وہ پی ڈی ایف بھی ڈاؤنڈ کر لے گا اور لنک پہ بھی شاید وہ چلا جائے ایک اور اگزامپل ہے جس میں جو ہیکر ہوتا ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ایچ آر سے ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کمپنی میں تھوڑی چینجنگ ہویا یا آپ کی سیلری جو ہے ریز ہوئی ہے کینڈلی جو ڈاکومنٹ سے انہیں چیک کریں تو یہ بھی ایک افیکٹیو طریقہ ہے جس سے جو وکٹم ہوتا ہے وہ لنک پہ کلک کر دیتا ہے ایک اور اگزامپل ہے کہ آپ کا جو میل ہے وہ اپگریڈ ہو چکا ہے جیسے کہ ہوت میل ہے وہ اپگریڈ ہو چکا ہے آؤٹلک ڈاٹ کام پہ کینڈلی اپنا جو اکاؤنٹ ہے اسے ری اکٹیویٹ کریں سائن ان کر کے تو جیسے آپ کو یہ اکاؤنٹ ساتھ لائیو ڈاٹ کام کا یہاں پر لنک نظر آ رہا ہے تو یہ سسپیش نہیں لگ رہا لیکن اس ٹیکسٹ کے اندر کوئی اور لنک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں تو صرف آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہے لیکن اس ٹیکسٹ کے اندر کوئی اور لنک ہو سکتا ہے کیسے وہ میں آپ کو تھوڑی دیرے میں ایچ ٹی ایمل کی انٹرڈکشن میں بتاتا ہوں اس کے بعد یہ ایک ویری پاپولر میتھن ہے فشنگ کا کہ آپ کا پیپال اکاؤنٹ جو ہے وہ کلوس ہو چکا ہے کینڈلی جو ہے آپ سائن ان کریں اور اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کریں تو جو مندہ ہوتا ہے وہ ڈر جا رہا ہے کہ یار میرا پیسے ہیں اس کے اندر تو یہ کلوس ہو گیا پیسے نہ جاتے رہے تو وہ جو ہے نا جلدی جلدی میں اسے سمجھ نہیں آتی اور وہ لاغ ان کر دیتا ہے ضروری نہیں یہ پیپال کا آئے آپ کو کسی اور کا بھی آسکتا ہے اس بھی الکا سکتا ہے یو بھی الکا سکتا ہے آپ کا جو بھی بینک ہے پیونر کا سکتا ہے تو یہ ایک ایفیکٹیو میتھڈ ہے یہ بھی اس کے بعد ایک اور ہے جس میں ہیکر کلیم کرے گا کہ وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے ہے اور کمپنی میں تھوڑی چینجنگ ہوئی ہے تو جو ڈاکومنٹس ہیں انہیں ریویو کریں اور جیسے کہ یہاں پر ہے پلیس کلک ہے تو سی دی پائسٹ ہالیڈے انسک پہ ڈاکومنٹ تو جو ہوتا ہے وکٹم اسے نہیں پتا لگتا اور وہ جو ہے کر دیتا ہے کلک کر دیتا ہے لنکس پہ اس کے بعد یہ میرے حیال سے ٹاپ پہ ہے میتھڈ جو کہ انجویجوال ایکٹیویٹی کا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ انجویجوال تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو رہا تھا ٹھیک ہے کوئی اسے ہیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ آپ ہیک ہو چکے ہو تو آپ پھر آپ کو ڈر نہیں ہوتا بعد میں کہیں لنکس پہ کلک کرنے کا سائن ان کرنے کا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو میتھڈ ہے جو کہ ہیکٹرز یوز کرتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سائن ان ایکٹیویٹی انجویجوال تھی اس لنک پہ کلک کریں سائن ان کریں دوبارہ سیکیور کریں پاسورٹ جو بھی ہے تو وہ سارا سسٹم وہ ایسے ہوتا ہے اور وہ جو ہے آپ کو فشنگ پیج پہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ پیج ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک پیج ہے جو کہ بلکل نارمل لگ رہا ہے سائن ان پیج آف مائکروسافٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہ مائکروسافٹ نہیں مائکروکوفٹ ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی تھوڑی چینجنگ کرتے ہیں جو ہیکرز ہوتے ہیں جس سے جو ہے وکٹم کو اتنا پتہ نہیں لگتا ایکسپائر ہو چکا ہے آپ اپنا پاسورٹ چینج کریں امیڈیتلی تو جب آپ اپنا پاسورٹ چینج کریں گے وہ آپ کو فیل بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کا old پاسورٹ کیا ہے اور آپ کا جو ہے نیو پاسورٹ کیا ہے تو وہ ساری انفرمیشن کے پاس چلی جائے گی اس کی اس کے بعد جس میں جو ہیکر ہوتا ہے وہ اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اور آپ نے بے شک اپنے فرنیڈز ہائیڈ کیے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے پریویسی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے کسی قسم کی بھی تو اس میں آپ کی پروفیل پکچر پر اگلا کلک کر کے آپ کے لائک دیکھ سکتا ہے کہ کس کس نے لائک کیا ہے کس 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 کون کون ہیں تو ان کی identity بھی چوری کر سکتا ہے وہ بھول سکتا ہے کہ وہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں وہ ہوں اور آپ کو invite کر سکتا ہے to open some kind of document or something ٹھیک ہے تو اس طرح بہت زیادہ چیزیں ایک اور ہے جس میں آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ کا tax refund ہے وہ آیا ہے اور kindly اپنا refund claim کریں اس link پہ کلک کر تو جب hacker اس link پہ کلک کرتا ہے تو وہ claim کرنے کی بجائے جسے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے one more thing یہ بھی ایک ہے جس میں کوئی claim کرتا ہے کہ وہ اپنے bank سے اس کے پاس for example جیسے اس میں 4.2 million dollars ہیں اور وہ deposit کرنا چاہتے کسی bank میں تو اسے کوئی بندہ نہیں مل رہا تو اسے جو ملا وہ آپ trust بردی تو آپ 20% رکھ لینا تو میرا transfer کر دی نا اپنے bank details بیش دو دیکھیں یہاں پر ہے moa.gov کیونکہ جو gov کی site ہوتی وہ صرف government کے لوگ ہی بنا سکتے ہیں لیکن جہاں پر یہ اپنا email دے رہی ہے at the rate of hotmail.com کیونکہ name میں آپ کچھ بھی type کر سکتے ہو ٹھیک ہے name میں آپ کچھ بھی type کر سکتے ہو لیکن یہ دیکھیں یہ hotmail کا email دے رہی ہے اور اس طرح جو ہے وہ آپ کو کلیم کرے گا کہ وہ فلا فلا بندے کو جانتے ہیں جیسے کہ اس نے بولا ہے کہ لیبیا کا جو پولیٹیشن تھا اس کا مرڈر ہو چکا ہے information right بھی ہو سکتی ہے information لیکن ضروری نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اس کی بیٹی ہو اور وہ آپ کو 4.2 ملین ڈالر جو ہی ڈیپوزٹ کرنا چاہی یہ hackers کی چالیں ہوتی ہیں جو وہ کھیلتے ہیں لیکن جب کسی کو 4.2 ملین ڈالر نظر آتے ہیں اور اس کو 20% جو رونڈ آبور بنتا ہے 11 12 کروڑ تو بے وکوف جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کر دیتے جن کو awareness نہیں ہوتی میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں اور ان کے ساتھ سکیم ہو جاتا ہے کروڑوں کا تو نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو اگر بولا جائے کہ گاڑی نکلی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو گاڑی کے لئے بھی کر دیتے تو اس طرح ہیکرز ہوتے ہیں وہ phishing emails وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ send کرتے ہیں